نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے ہم آج چرچہ کریں گے اس بات کی جو ریزرف بینک سے ایک لاکھ چھتہ ہزار کروڑ روپیہ جو سرکاری خزانے کے تحت لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے پورنجے گھوٹاک اٹھا ہے پورنجے ایک چیز بتائی ہے یہ جو اتنے بڑی رقم جو ریزرف بینک کے ریزرف سے ایک حساب سے جو لیا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلی بار اتنے پیسے لے رہے ہیں اس سے پہلے ایک طرح سے اس سے پہلے جتنے پیسے بھی سرکار لے تھے اس کا تین گناہ سے زیادہ لے رہے ہیں اس بار یہ پیسہ جو لیتا ہے سرکار جو لے رہی ہے یا ریزرف بینک جو دیتا ہے ایک حساب سے ڈیویڈنڈ کے طور پہ دیتا ہے مگر اس بار اور بھی لے رہے کچھ بھارتی ریزرف بینک کے پاس پونجی کہاں سے آتا ہے یہ سوال پہلے آپ کو جواب اس کا جو پورا جو سمپتی ہے اس کا ستر فیصدی ودیشی مترہ ہے تو فورن ایکسچینج جو جمعہ جی ہاں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ڈالر کا قیمت بھر جاتا ہے تو بھارتی ریزرف بینک کا پوجی میں اور روپیا میں آن سادہ پیسے آ جاتا ہے اس کا مطلب روپیا کے قیمت جو ہے اگر گھٹتا ہے تو اس کا پوجی ریزرف بینک کے اسی لیے بڑھتا ہے کہ ڈالر کا قیمت بڑھ گیا روپی میں یہ جو ہے فرق جو ہے اور آتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ چار سے پانچ فیصدی ہے یہ ہے سونا اس کا بھی قیمت بڑھ سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے بڑھ سکتے ہیں یہ جو ویدیشی مدرہ اور سونا ایک الگ ایک اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے اس کے نام ہے سی جی آر ایک کرنسی این گولڈ ریویویشن اکاؤنٹ یہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اب بھارتی ریزرف بینک کا جو ریزروز میں جو پوجی ہیں اس میں ایک وہ بولتا ہے کنٹنجنسی فنڈ یعنی کی اچانک کھرچ ہو جاتا ہے کئی ضرورت پہتا ہے دیکھیں آپ ایک پریوار کے ساتھ تو لنا کیجئے ان کا ماں مگر دادی ماں نے کچھ پیسہ چھپا کے رکھ دیا کہیں پہ اجانک کہ یہ کسی کارن کے لیے ضرورت ہے کسی کوئی بیماری پر جاتا ہے کسی کو ہسپتال جانا پڑتا ہے تو ایک طرح سے بھارتی ریزرف بینک کا جو یہ جو پوجی ہے یہ جو کنٹنجنسی فنڈ ہے یہ جو اور جب میں تھوڑا انٹرکٹ کر رہا ہوں کنٹنجنسی فنڈ اس لیے بھی ہے مان لیجے کہیں آپ کا کرنسی پہ رن ہو کرنسی لوگ ہولڈ کرنا بند کر دے آپ کے ہاں سے پیسہ واپس لے جانا چاہتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس ڈالر یا ایو ڈی آئی کے روپ میں آپ کے پاس آیا ہے یا تو آپ کا فارنڈ ایکسچینج جو آپ کے سٹاک مارکٹ میں آتا ہے وہ جو آٹ فلو ہوتا ہے تب ایک آپ کا کرنسی ڈپریسییشن کی سمبھاونا بھی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اس کنٹینجنسی فنڈ کے استعمال کرتا ہے جی ہاں اور بھی اور کوئی درگھٹ نہ ہو سکتا ہے سمجھے جی اور کہیں میں پشچی میشیا میں یدھ لگیا اور کچھ تیل کا قیمت اچانک پر گیا تو یہ سارے اچانک ایک اپات کالی ستھی کے لیے یہ کنٹینجنسی فنڈ کا ضرورت بڑتا ہے یہ کہاں ہونا چاہے بھارتے ریزر بینک کا جو بیلنس شیٹ کا اس کا بارہ فیزدی ہونا چاہیے پندرہ فیزدی ہونا چاہیے چار فیزد ہوئی اسی کے اوپر ویواد ہے اور اسی لیے بیمل جلان سمیتی کو گٹھن کیا دیا اور بیمل جلان کمیٹی نے کہا سارے پانچ سے سارے چھے پیسدی پرتیشت بھارتے ریزر بینک کا یہ جو کنٹینجنسی فنڈ ہے یہ آپ کو رکھنا چاہیے تو اس بار بھارتے ریزر بینک کا گورنر شکتی کانت داس نے کہا سارے چھے نہیں سارے پانچ ہم رکھیں گے اور یہ سارے پانچ جب آپ رکھتے تھے اس کا مطلب آپ کا پاس ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ پیسہ پہلے بار بھارتے ریزر بینک سرکار کھاتا سے جا رہا ہے ابھی بھارت سرکار کھاتا میں ڈیویڈن کے نام پہ اچھا اور ایک چیز پہ دیکھنا ہے ایک ڈیویڈن سٹریف نہیں ون ٹائم ٹرانسفر ون ٹائم ٹرانسفر تو یہ اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ابھی شبد استعمال کیا ون ٹائم ٹرانسفر اس کے مطلب ایک ہی بار یہ ہو سکتا ہے اگلے بار اتنی بڑی راقم پوجی لگاتار اس طرح سے ہر سال نہیں دیا جاسا بالکل جیسے میں نے کہا اس کے پچھلے سال یہ آج تین گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا پچھلے سال پچاس ہزار کیا اس پاس تھا اس سال بجٹ میں آپ کہتے ہیں ہمیں نبی ہزار ملے گا تو اب نبی ہزار سے بھی زیادہ دگنا کے آس پاس ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ آپ کو مل گیا اس کے پہلے سچاس ہزار ٹرور کے لگ بھگ جاتا تھا پہلے تیس ہزار کروڑ بھی جاتا تھا میرا کہنا ہی ہے آنے والے ویتیس سال میں اتنا پیسے نہیں ملے گا یہ جو سمجھ لی جی سارے پانچ پیسی دی بھی رکھ لی جی آپ کو اچانک اتنا پیسے نہیں ملے گا تو ایک حساب سے ایک وینڈ فال پروفٹ اس ری ایویویشن کتہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کنٹیجنسی فنڈ کے تحت اس کے لیے ہو رہا ہے تو اس پہ دو سوال ہے ایک ایک کر کے آپ اس کے جواب اگر دیں گے ہمارے اس روتاؤں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے ایک تو ہے کہ اگر ون ٹائم فنڈ ایسا ہے تو اس سے اگر ہم پروڈکٹیف ایسٹس نہیں بناتے ہیں صرف اگر ٹیکس کی گھاٹا اگر ہے اس کو پورتی کرنے کے لیے اگر ہم لگاتے ہیں تو دوبارہ یہ ملنے والا نہیں ہے ایک حساب سے ایک ایسا ایکسپینڈیچر ہوگا جو کی جس کا کوئی ڈیویڈین اگلے سالوں میں نہیں ملے گا ٹیکس گھاٹا پورتی کے لیے آپ کو لگتا ہے یہ پرشرت تھا کیونکہ یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جی ایسٹی میں لگتا ہے کہ بہت بڑا شورٹ فال ہونے والا ہے سرکار ڈیفیسٹ کیوں کی دکھانا نہیں چاہتی ہے کیونکہ ڈیفیسٹ نہیں چاہتا تو اس لیے بھی ایک ون ٹائم کیا کہتے ہیں شورٹ ٹرم ایورجنسی کے طور اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے پربی دو قدم ہٹ کے آپ یاد کریے جس سمیں سرکاری سنگستاؤں کا سرکاری کمپنی کا شیئر بیچ رہے تھے اس سمیں بہت لوگ بکا کے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک ہی بار جو سمپتی ہے یہ اہم آدمی کا سمپتی ہے بھارت کا ناغرک کا سمپتی ہے آپ یہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا کھرچہ کے لیے ایک طرح سے بول رہے ہیں کی پتا جی نے بچوں کا گھر میں جا کے اس کا جو پگی بینک ہے وہاں سے پیسہ لیا آپ کا فل سبزی بزار اناج کے لیے کھر کھرچ کرنے کے لیے یہ ایک بات ہے دوسری بات ہے سیلک دا فیملی سلور فور پی دا بٹلر یہ جیمز کہا ہے ان اس سمیں مارگریت تھچر کا خلاف اس طرح سے بات کیا تھا اس کا ساتھ آپ تلنا جرور کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جیسے بات کیا یہ ایک ہی بار آپ کر پا رہے بار بار آپ نہیں کر پا رہے اور جب سوال اٹھا آپ نرملا سیتہ رامن جی سے جب لوگ سوال پوچھا کی آپ کھرچ کریں گے کس کے لیے کھرچ کریں گے ہم بتائیں گے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے مگر یہ آشج ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے بجت جب پیش کیا تھا نرملا سیتہ رامن چھے جولائے میں اس میں تھی کہ ایک لاکھ ستر ہزار کے آسپارکور میں ایک چھید تھا کیونکہ اگر آپ تلنا کریں گے جو آپ کا اندھرم بجٹ تھا فیبرری میں اور جو پورا بجٹ پیش کیا آپ نے جو راجسوا آپ نے سوچا تھا آرہے اس میں اتنا گیپ ہے اس میں سب سے کم ہے جی ایسٹی جس آپ نے سوچا جتنا ملے گا اس سے کم ملا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے تو ایک طرح سے آپ سرکار دکھانے چاہتے ہیں ہمارا ویتیا گھاٹا جہاں ہے وہی رہیں گے کھرچہ کا پیسہ کہاں آئے گا یہ کھرچ کریں گے کس طرح سے کھرچ کریں گے سمائے بتائیں گے مگر آپ دیکھئے جب آپ میں نے ہمیں ابھی ابھی آپ لوگ نے بات کیا کنٹینجنسی فنڈ سے آپ پیسہ بھارتی ریزر بینک کا کھاتا سے بھارت سرکار میں لے رہے ایک طرح سے آپ عام آدمی کا پیسہ سرکار کا ایک جیب سے دوسرا جیب میں آ رہے تو جب آپ کنٹینجنسی فنڈ کم کر دیتے ہیں ایک طرح سے نوٹ چھپنے کا طرح ہے it is like printing money مگر سرکار یہ کہنے نہیں جا رہے آپ نے دکھانے چاہتے ہیں ہمارا ویتیا گھاٹا جا ہے وہیں پہ رہے گا آپ سب کچھ دکھانے چاہتے ہیں مطلب جا تھا وہیں پہ ہے مگر آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں نرملا سیتا رامن بھی جانتے ہیں یہ عارتھک مندی کا ایک سمائے ہایا آپ کا بہت سارے شیطر میں گاری کہیے آپ کا کپرا کہیے دھاگا کہیے چائے کہیے بہت سارے سیمنٹ سیمنٹ گھر بنانے کا یہ ہم نے پہلے بار بھی ذکر کیا تھا تو اگر ایک عارتھک مندی کا سمائے ہا رہے تو سرکار کا پیسہ کہاں سے آئے گا یہ آپ نے الگ الگ کارکرم کا گھوشنا کیا آپ خرچ کہاں سے کریں گے تو ایک اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پاس عارتھک مندی کی ستھی ہے تو یہ پیسہ آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ عارتھک مندی کو کم کر سکے اس کے جگہ پر آپ اگر اس کو صرف اپنے ٹیکس ڈیفیسٹ اور آپ کا رانڈنگ ایکس پہ ایکسپینسز کے لیے خرچہ کریں گے اس کا مطلب اس کا فائدہ ڈیفیسٹ گھٹانے کے لیے صرف آپ لے رہے ہیں پر آپ کا مندی فائٹ کرنے کے لیے نہیں پھر دوسری چیز آپ کے میں واپس جانا چاہتا ہوں کنڈیجر سے ریزرف فنڈ کے بارے بارے چیز میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں اس پہ ضرور جوڑیے کی ویرال آچاریا اس کا ویروت کیے تھے جو ابھی صاف ہے ارجید پٹل بھی اس میں گورنر گورنر تھے وہ بھی اس نے ویروت کیا تھا ان کا دونوں کا کہنا یہ تھا کی جیسی انٹرنیشنل مونٹری سسٹم ہے اور اس وقت تو ٹریڈ وار بھی جاری ہے اس پہ شوکس ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہم بھی اگر ہمارے پاس کنٹیجنسی فنڈ ایسا کا کہتے ہیں بجٹ نہیں ہوگا ہمارے پاس اس کو فائٹ کرنے کے لیے تو آرجینٹینہ کا حالت ہندوستان کا ہو سکتا ہے تو آپ کو اس پہ کیا لگتا ہے اس پہ کوئی خطرہ ایسا ہے جو بھارتی ریزر بینک کا ایک سمائے ڈیپیٹی گورنر تھے راکیش موہن جی انہوں نے یہ بیمل جلان کمیٹی بیمل جلان جی چیئرمن انہوں نے وائس چیئرمن انہوں نے کہا نہیں نہیں it is not a raid on the treasury جو ہمارے میڈیا ہمارے پتھکار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے پورا ٹریجری کے اوپر ریٹ کر کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے مان لیا ایک بات بہت سارے کارن کے لیے ارجیت پٹیل ڈیسیمبر دوہجار اٹھارہ میں استفادیہ اور یہ ایک کارن تھا انہوں نے خود میڈیا کا انٹرویو نے کہا اس کے کچھ مہنہ پہلے ویرال اچاریا جو ڈیپیٹی گورنر تھے انہوں نے کہا کہ بھارتی ریزر بینک کا اگر سوادھین تا اور سوثنتر تا کے اوپر بھارت سرکار اس میں پابند ہی لگاتے ہیں دخل اندازی کرتے ہیں ہاں تو اس کا اثر پڑے گا بری طرح اثر کر اور انہوں نے بھی یہ ارجیتینا کا ادھار دیا اور بولا we'll face the wrath of the financial markets یعنی کی جو 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 financial market آر آج ہم نے کیا دکھا شہر وزار کیسے گر گیا بجٹ پیش کرنے کے بعد پھر نرمالا سیتا رامن پھر ایک نیا بجٹ بھی پیش گیا اور آپ بھولیے مت تین سال پہلے ارون سبرمانیم نے یہ وشہ وہ آرتک سمکشہ میں میں اٹھایا تھا تو دیکھئے بات صاف ہو گیا کی صبح شندرگر ایک ڈیسینٹنگ نوٹ دیا تھا اس میں وہ اتیس سچیف تھے وہ اور بھی پیسہ مانگ رہے تھے جلان کمیٹی نہیں مانا مانا نہیں انہوں نے ایک ساتھ پیسہ دے دیجئے بہت سارے پیسہ دے دیجئے وہ مانا نہیں اس کے جگہ جب راجیف کمار آئے تھے اور صبح شندرگر کو پاور سیکریٹری بنا دیا ایک طرح سے ڈیموشن ہو گیا وہ ابھی استفاہ دے دیا انڈین ایڈمنسٹریٹیو سرویسے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا اور وہ سرکار بھی مان لیا تو ایک طرح سے سرکار جو کیا آج ایک بہت ہی ایک ویبادت ایک کام کیا اور جیسے ہم لوگ بات گئے ایک ہی بار کر پائے گا بار بار نہیں کر پائے گا اور اس میں بھارت ورش کا آرتک مند میں مندی میں صدار آئے گا کی نہیں یوہوں کو نوکری ملے گا کی نہیں نہ انہیں کارکرم میں کتنا خرج کر پڑ رہا ہے مانگ بارے کا نہیں یہ صرف سمائے بتائیں گے مگر ہمیں تو اس وقت نہیں لگ رہے یہ سارے کچھ ہونے والے ہیں دیکھئے اگر ارثک فائننشل مارکٹ جو ویرالاچاری نے بات کیا تھا اس کا دشمنی یا اس کا روت گصہ بھی فیس کرنے کے ضرورت پڑے تو میرے خیال سے ہماری اتنی اس پہ کوئی ویباد نہیں ہونی چاہیے بشرت یہ پیسہ پروڈاکٹیو ایسٹس پہ لگایا جائے تاکہ جو آرتک مندہ آ رہی ہے اس کو ہم فائٹ کر پائے پر ابھی جو لگ رہا ہے کہ یہ صرف سرکار کا گھاٹے کو پورپورتی کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے اور اگر ڈیفیسٹ فینانسک بھی بڑھا کے اگر اس مندی کو آرتک مندی کو فائٹ کرتے تو شاید یہ الگ دشاں بجاتے پر اس وقت تو وہ کیا کہتے ہیں ہائی ویلیو انویسٹرز کا ٹیکس کم کر رہے ہیں آپ نے شہر بجائر بھی کچھ دنوں کے لیے ابھی بر گیا شاید اور بھی بریں گے نہیں بات اور کچھ ہے تو انسینٹیوز آر بھی گیون ٹو بگ کیاپٹل آپ مندگا سے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں مگر میرا تو نہیں لگ رہے جیسے آپ نے کہا کہ آردھیک مندی کا جو دور ہے اس پہ کچھ بدلاؤ آئے گا اور سب سے جو بڑھا آپ بھاردرشتہ سے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ گھما پھرا کے چھپا کے کیوں کر رہے ہیں آپ سرکار کا پیسہ ایک جیب سے کیوں دوسرے جیب لے رہے ہیں آپ کیجئے آپ نیا نوٹ چھپنے چاہتے ہیں بولی آپ نیا نوٹ چھپ رہے ہیں آپ گھاٹا کو بھرانے چاہتے ہیں اور میں نے بھارت سرکار کا ایک اور سمویدھانک سنگس تھا جیسے 컨ٹرولر جنرل آف اکاونٹس اور 컨ٹرولر اور اوڈیٹر جنرل آف انڈیا انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو دکھا رہے ہیں ویتیا گھاٹا آپ کا ویتیا گھاٹا اس سے بھی اوپر ہے آپ کا جو 컨ٹرولر جنرل آف اکاونٹ کہا رہے ہیں کہ آپ جو دکھا رہے ہیں آپ کے پاس پونجی آ رہے ہیں راجسوار رہے ہیں یہ زیادہ بڑا کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہی ارون سبرمانیم جی جو تین سال پہلے کہا تھا کہ یہ آر وی آئی ریزر بینک کا کچھ جو زیادہ ہے جو پیسہ ہے وہ لے لیجئے انہوں نے خود کہا کہ آپ آپ کا جو سکل گھرے لوتپاد جی ڈی پی آپ نے زیادہ بڑا کے دکھا رہے ہیں سرکار کا آخرہ کا وشو سنیت ہے کہ اوپر بہت بڑا پرشن چلنے ہیں وہ تو ہے ہی پر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ جس کا دیٹا مساجنگ اور جو دوسرے جو چیز جنتہ کے سامنے رکھنا ہے اس کو کیسے مساج کیا جائے گا اس پر زیادہ نظر ہے نہ کی آرٹھک بندی کو کیسے اس کے خلاف کیسے سنکرش کیا جائے پارجہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے دھنیباد اور ہمیں یہ سب یہ سب وشد ویوران ایک کٹھن وشہ کو صاف کرنے کے لیے ہمارے سوتاؤں کے لیے ہمارے درشاؤں کے لیے آپ کا دھنیباد دھنیباد آج نیوز کلک میں اتنا ہی دیکھتے رہے گا نیوز کلک